سروت آپ نے جوئی لینڈ میں آپ کو بڑا سٹار رول تھا لیکن فلم کو پاکستان میں مختلف کنٹروورسیز کا سامنے کرنا پڑا باز مرحلہ پنجاب میں فلم کو بینڈ بھی کیا گیا کیا وجہ بنی دیکھیں وجہات تو جب سندھ میں اور کے پی کے میں اور اسلام آباد میں اس فلم کو دیکھا گیا تو بہت سر آیا اور انہوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو بینڈ کرنے کا کیا مقصد تھا تو جب آدھا پاکستان اگری کرتا ہے تو پورا بھی کر سکتا ہے so i don't know what the political scenario at that time for banning was but جتے لوگوں نے دیکھا اس کو بہت پسند آیا ان سب کو اور گروبالی بھی ایک مارک چھوڑا ہے جوئی لینڈ نے پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے لیے پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہت اچھا اور بڑا ایکزامپل بنی ہے جوئی لینڈ so میں بہت پراؤڈ افنے سمت آپ جوئی لینڈ میں اپنے جو رول ہے آپ کا جو کریکٹر ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے دیکھیں نچی ایک اورنیری لڑکی ہے جو ان سارے سوشل پریشن سے گزارتی ہے جو آج کی ہماری عورت گزارتی ہے so it's a very real issue اور real characters اور بہت سچائی کے ساتھ ہر کریکٹر کو لکھا گیا ہے اور اس میں بھی جوائی لینڈ کے تھوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹل ہیلتھ کے بارے میں وہ سارے اگزامپل کی ہیں جو بہت ضروری ہیں ہمیں سوچنے کے بارے میں جیسے نچی کے کیاریکٹر میں چار بیٹیاں ہیں اور اس میں ایک نر کا بیٹا لانے کا بہت زور ہے اور ایسی چیزیں ہماری عورتنری خواتین گزارتی ہیں انتے ہیں سو سے so بہت ہی اچھی سکرپٹی اور بہت ریال issues بہت دیا ہے میں بریٹش ایجان ترسٹ کے اس فن ریزر کو سپورٹ کرنے آئی ہوں اور they talk about mental health and awareness on mental health اور یہ ایک بہت ہی ایمورٹن سبجک ہے اور نورمالی ہم اس سے بہت دور باغتے ہیں اس ٹکمہ بنایا ہے ہم نے اور ان چیزوں کو بہت ہی ایک ڈاک لائٹ میں دیکھتے ہیں جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے and the work british asian trust is doing is highlighting these problems جو بہت ضروری ہے اس پر باغ کرنا because ہمارے پچوں کا future, ان کی ویل بیگ ان ساری چیزوں پر depend کرتے ہیں so it is an invisible issue جو دیکھا نہیں جا سکتا but definitely اس پر کام ضرور کیا جا سکتا یہ آپ کہیں کہ اس وقت پاکستان میں exactly mental health کی حوالے سے اور خاص طور پر مختلف جو vulnerable communities ہیں مختلف groups ہیں gender groups ہیں social groups ہیں کس قسم کے چیلنج ہے پاکستان دیکھیں اس وقت تو economic جو situation ہے پاکستان کی political situation ہے پاکستان کی it's a really tough time for every پاکستانی صرف غریب سے غریب پیار ہوتا جا رہے ہیں اور لوگوں نے وہاں جاب نہیں ہیں so there is a lot of mental stress اور اس mental stress کے time پہ mental health کے بارے پہ بات کرنا اور اس کے لئے خیال کرنا اس کے لئے steps لینا تاکہ ہماری آنے والی جنریشن اور ہم بھی اسے اپنے آپ کو بچا سکیں اور بہتر سے بہتر ہیریٹی کا، ہیریٹیج کا، کلچر کا بہت سالوں سے، ڈیکیڈ سے حصہ رہے ہیں اب اس کو آپ accept کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ویک اور میک part of the society ہے وہ ہسنے کے لئے لائک ہے کہ وہ ان کے اوپر ہسا جائے تو وہ ٹھیک ہے جیسے ہمارے اور شوز میں ان کا مزا پڑایا جاتا ہے تو وہ acceptable ہے لیکن جہاں ہم ایک ترانس جنڈر کو ایک پاورفول اور ایک سٹرنٹھ دیتے ہیں اور ایک سٹرنگ کیاریکٹر دکھاتے ہیں تو اس پہ اگر لوگوں کو اتراز ہے تو وہ ان کی اپنی سوچ کی خطش ہے اور وہ ختم ہونے کے لئے again mental health کی بہت ضرور ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹرانس جنڈر کمیونٹیز ہیں ان کی رائٹس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں in recent years دیکھیں ٹرانس کمیونٹی کو ایک identity ملی ہے ان کو ایک identity card ملا ہے اور بہت سالوں سے اور بہت عرصے سے انہوں نے اس چیز کو لے کے struggle کیا ہے آج وہ ڈاکٹرز بھی ہیں وہ لائیرز بھی ہیں تو پاکستان تو بہت ہی ایک progressive طریقے سے ٹرانس کو لے کے چلتا ہے اور ان کو ایک اچھی لائٹ میں دیکھنا چاہتا ہے آخری سوال یہ کہ جو ٹرانس جنڈر کمیونٹی ہے ان کے حوالے سے بات کرنا یا کسی فلم میں ایک رول پلے کرنا ان کے ایشیوز کو highlight کرنا اس سے ایک خدشہ کسی بھی ایکٹر یا ایکٹریس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو شاید جو میننسٹریم انڈسٹری سے کینسل بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو اس طرح کی کچھ فیرز تھے یا آپ کا ایک بڑا دیرنگ سٹیپ ہے اس میں وہ پرفارم کرنا دیکھیں جو جیسے کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا تو ہم زندہ لاشوں کی طرح تو آرٹس نہیں بن سکتے ایک آرٹس کا کام ہے کہ وہ ہر ایسپیکٹ آف سسائیٹی کو کا پسپیکٹیو بنے اور ہر ایسے انسان کو ہائیلائٹ کرے اور ان کے کریئر پہ بات کرے ان کی اگزسٹنس پہ بات کرے جو ان کو اور لائف دے سکے سو آی دونٹ تینک کہ کسی بھی آرٹس کے لیے یہ کوئی ڈیفرکل ڈیسیزن ہوتا اور جب تک آپ اپنی کمفرٹ زون سے سٹپ آؤٹ نہیں کرتے آپ ایک ایک ایکٹر سے آرٹس نہیں بن سکتے سو آئی تینک یہ ہر ایکٹر کو کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی آواز بننی چاہیے جن کی کوئی آواز نہیں